موسیقی 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 میرے اور آپ کی آقا حضرتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بیدار ہوتے ہیں اور انہوں نے بخاری رحمت اللہ علیہ و اللہ جلائے خیرتہ فرمائے انہوں نے یہ غنمان قائم کیا کہ آپ بغیر مضوح کے کوئی تلاوت کر سکتا ہے تو اس کے جواب میں یہ روایت پیش کی دیکھئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جارتے ہیں اس طرح کی دعائیں پڑھتے اس کے بعد سورِ آلِ عمران کا آخری قرآن دور پڑھتے اور قرآن سے شروع ہوتا ہے انہی خلق السماوات والارض وما بینہم باطلا بیشت زمین اور رات انہی خلق السماوات والارض لعیات ویوری الالبار الَّذِينَ يَتْفُرُونَ مَرَخْمِيَاكُمْ وَقُرُودُمْ عَلَى جُنُوبِهِمْ يَتْفَكَّرُونَ فِي خلق السماواتِ مَنْ رَبَّنَا آخْرَقْ بَحَادَا بَاطِلَا وہ متشابہ لگے انہیں اس کو ادھے جوڑ دیا یہ پورا ربو آپ پڑھتے تھے اور ابھی آل کی حضور ہی کیا ہوتا تھا اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے توفیق بڑی چیز ہے میں آپ کو سناتا ہوں آپ سن رہتے ہیں یعنی سچ بات یہ ہے کہ توفیق ملنی چاہیے بساوقات رات کو یادتا ہوں کہ صبح اور کر یہ لگوں پڑھوں کریں کہ کئی منتوں کو بھول جاتا ہے نہیں یادتا ہے سنت ہے اب اس حکومے بھی کیا ہے اِنَّ فِي خلق السماواتِ وَالْعَدِ وَاخْتِلَافِ الْلَيْزِ وَالنَّحَارِ الْآَيَاتِ وِالْعَلْبَا زمین اور آسمان کے اندر اور تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی اس کے وجود کی اس کے قدرت کی اس کے ایک بنے کی سبردست نشانیاں ہیں مگر اس کے لئے لیولیلالباب عقل والوں کے لئے عقل والے کون ہیں اَلَّذِينِ قُلُونَ اللَّهَ قَيَابُ وَقُعُودَ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی دیتے بھی چلتے پھلتے بھی ہر حال میں دست نباکار دل بیار کام ہاتھ کام میں لگا رہتا ہے زبان سے شاید کسی سے بات نہیں کر رہے ہوں اور دماغ ہے شاید ادھر دل بھی جائے تو سوچنے کے لئے دیکھیں دل بیار صرف دل سے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی پہجان ہے وہ کیا کہتے ہیں رب بلا آخرت کا آدھا باقیہ اے پروردگار تو انہیں اتنی بڑی کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا آگے ہیں اے پروردگار تو ہم کو جہنم کے آزاد سے بچا یہاں جہنم کے آزاد تکیوں تذگرہ ہے کہ ہم اس کائنات کو بیکار سمجھیں مصندے کوئی پیدا نہیں گئی ہے یہ تو کافروں کی سوچ ہے اور کافر تو جہنم میں جائیں گے قِنَا عَدَادَنَّا اے پروردگار تو ہمیں جہنم سے بچا اب پھر اس آئیت پر غور کیجئے کاش کے میں بھی سمجھوں آپ بھی سمجھیں کہ اس واقعی بات اس کا کیا مطلب ہے زمین آسمان کو اور اس کے بیچ کی چیزوں کو یہ کار نہیں بیدا کیا گیا اور ایسی سوچ بنانا کافروں کا کام ہے اور کافروں کے لیے بدتری نظام ہے جہنم کا اس بات تو اوپر ڈاڑنا جا رہا ہے کیا نام جا رہا ہے یہ کائنات بیکار نہیں پیدا ہوئی کیا مطلب ہے یہ جو اوپر وانچہ پیش آیا ایک نے کہا میری نرنان میں بیڑے اور دوسرے نے کہا میری دیکھ بیڑ اور نرنان میں والا کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے فرمایا کائنات اسی کے لیے ایک ساری کو چھوٹ دے دی گئی کوئی اچھا کام کرے کوئی برا کام کرے اس کو طاقت ہے باقی چیزوں کو یہ طاقت نہیں ہے پریشتوں کو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے بطروں کو گلوں کو مکھوڑوں کو دوسرے چیزوں کو گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے جنوروں کو صرف آرستے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی طاقت ہے اور ان کو اس کا شروع بھی ہے کہ ہم بلتی کر رہے ہیں اور ان کو اس کے اوپر سزا بھی نہیں کیا جیانت کے دن مدر اس کے بعد ہوتی ہو جائے گی باقی کسی چیز کو یہ طاقت نہیں ہے طاقت ہے انسان کو اور جمعہ کو نیکی کرنا چاہے تو بہت نیکنیاں کرے اور گناہ کرنا چاہے تو بہت گناہ کرے کتنا گناہ کرے مسور وقتین وزیدون پر کبھی ہوت کیجئے نیکنیاں کرے تو کہاں پہنچے برمایہ وہاں پہنچے جہاں اسالی سلام پہنچے ابھی نہیں بنے گا مگر بلت مرتبہ حاصل کرے وہاں پہنچے جہاں اسالی سلام پہنچے اسالی سلام نہیں بنے گا مگر بلت مرتبہ حاصل کرسکتا ہے وہاں پہنچے حالت البلد الامین جہاں اس عمر کے شہر کے رہنے والے محمد عارفی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بلد مرتبہ حاصل کر سکتا ہے اور واقعہ در حاصل کرتا ہے ایک حدیث پر اور کیجئے امتی کہاں پہنچ سکتا ہے امتی ابھی کی بات نہیں ہے کہاں پہنچ سکتا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بھی ناظر ہوئی اور حضرت خدیجہ سے آپ نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے اور مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے یہ بڑا کام نہیں کیسے کرتا ہوں گا اور اسے کیوں کو فرما دے زمیلوں نہیں زمیلوں نہیں مجھے چادر اڑا دو مجھے رٹالو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکے گا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یہ امیت ہے کا تصر الرحم آپ تو رشتہ داری پجھوڑتے ہیں آپ تو گردن کو اٹھاتے ہیں وہ تقسی کل بادوں اور آپ تو جو کسی کھاتے کی بچارے ہیں جو بلکل بوجھ بڑھ گئے ہیں ان کے لئے کماتے ہیں آپ کے کمانے کا مقصد غریبوں کے لئے ہے اپنے لئے ہے ہی نہیں اتنے اچھے اچھے آپ کام کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے لیکن حضرت خدیجہ بھی مانتے ہیں اور یہ چھے صفتے ہیں مجھے حضرت پورا نہیں جانا ہے لمبی بات ہے چھے صفات بھیانتیں ہیں بلکل یہی چھے صفتے ہیں کہ حضرت عبابل صدیق کی بھیانتیں ہیں ابن دغنہ میں اور ابن دغنہ بھی ایمان نہیں لائے تھے اور ابن دغنہ کیلئے تو کھا گیا ابن بھی نہیں لائے مگر اس نے بھی حضرت عبابل صدیق کی یہی چھے صفات بھیانتیں ہیں جب آپ نے دیکھ پھر نیچوں سے بھی نیچے گرتا ہے اب نیچوں سے نیچے گرنے کا ایک ماں تو امام خارر رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے اور عبداللہ ابن عباس کی روایت نکل فرمائی کہ کیا ہے نیچوں سے نیچے گرنا کہ پھر آدمی کمزور ہوتا ہے پھر اڈا ہوتا ہے پھر خود خود سے موڑا بچارا پھر یہاں تک کہ واپس بچہ بن جاتا ہے اور وہ دور آ جاتا ہے کہ آنکھیں کانیں ناکھیں ہاتھیں پیڑ ہیں مگر کوئی کسی کام کے نہیں رہے ایک تفسیر تو یہ اور دوسری تفسیر جمعور میں کی کیا کہ پھر یہ گر جاتا ہے انسان اور کتنا گرتا ہے جو نیچ بننا چاہے وہ بہاں پہنچا جو بد بننا چاہے تو کتنا گرتا ہے کتنے دردے کام کرتا ہے کہ شہد شیطان بھی نہ کر سکا ایسے کام کرتا ہے جو دنیا کے بکترین مخلوق نہیں کر سکتی بندر نہیں سوبر نہیں موت دردے کھیلے مکڑے نہیں کر سکتے وہ کام جو انسان کر سکتا ہے یہ دو طاقتیں انسان کو دیں اب ایک اور دنانوے والا اور ایک ایک والا ہے یہ روٹ خسوٹ کا دور ہمارے اسی کے لئے تو انسان کو بیدر کیا ہے یہ بیکار نہیں ہے انسان کو یہ ساری چیز طاقتیں دے گئیں اور ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگ نہیں اور اب کس لیے کائنات ہے بیکار نہیں ہے اس سے اُتحان بھی لیے کہ کون اچھا کام کرے اور کون خراب کام کرے اور پھر اس کا کوئی بدلہ لگے دیکھئے دو آدمیوں نے غمتی کی ہے تو حضرت دعوت علیہ السلام نے فیصلہ کیا پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے آپ کو خلیفہ بنائیا ہے ظالموں کو سزا دو مظلوموں کے آسوں پوچھو لوگوں کے درمین انصاف سے فیصلہ کرو تو جو اللہ حضرت دعوت کو حکم دی رہا ہے لوگوں کے درمین انصاف کرو تو کیا وہ اللہ فیصلہ نہیں کرے گا تو کیا جھرک کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں ملے گی دنیا میں تو ملی نہیں دنیا میں تو صرف سزا کی اتنی ہے صرف یہاں کی حالات کو منٹین کرنے کے لیے آج کی زمان میں بڑا زیادہ حالات خراب نہ ہو جائیں ورنہ فیلان کو بھی چھوٹ ہے اور بسہ اوقات ظالم ظلم کرتے کرتے مر جاتا ہے اور مظلوم ظلم سہتے سہتے مر جاتا ہے یہاں تو کوئی فیصلہ ہوا نہیں اگر یہاں بھی فیصلہ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ کائنار تم بے کار سمجھ رہے لو کائنار بے کار پیدا نہیں کی یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تو بربادی ہے حلاقت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا ان کے لیے جہنم کی بربادی ہے وہ جہنم میں گرے گے پھر ان کو پتا چلے گا کیسے برباد ہوئے اگر جب میں نے عرض کیا ہمیں یہ دلیہ کسی لیے ہے تھا کہ کوئی اچھا کام کرے گا کوئی ضراب کام کرے گا اس کا آخرت میں سلح ملے گا اس کو دیکھو بھی ہم کم رہا کرا یا سوچا لوگو کچھ عقل سے تو کام لوگو یا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا صالحات یہاں انہوں نے نیک کام کیے کل مفسدین فزار پھیلانے والوں کی طرح دیکھ رات کو نجتیاں ڈالنے کے لیے جاگتا ہے چوریاں کرنے کے لیے جاگتا ہے دوزنوں کو ستانے کے لیے جاگتا ہے نعوذ باللہ کسی عزت والے کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے کسی کی لگتی لے کر بھاگنے کے لیے جاگتا ہے اور ایک ساری ساری رات سجدے میں جاگتا ہے اللہ کی بندوں کے لیے افت کر دیکھتا ہے کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی مسئیبت زدہ تو نہیں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے صحابہ نے کام بانٹے ایک ایک کام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک کام میری نظر میں تھا اور میں دل میں دعائیں کر رہا تھا اے کاش یہ کام کوئی نہ لے ایک اندھی بھوڑی کی خدمت کرنا کاش کے مجھے بک جائے تو جب کسی نے وہ کام نہیں تذکرہ کیا تو میں دل میں بڑا خوش ہوا یہ کام میں کروں گا اب تحجت سے پڑھ کر کے میں نماز سے پہلے چلا بڑی بی کی خدمت کرنے کے لیے تو میں پہنچا وہاں کہ آپ کی بکری کا دودھ نکال دوں آپ کا پانی پر دوں آپ کی دردیں جانو بکاتوں انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ سے پہلے کوئی آیا تو وہ یہ کام کر گیا یہاں خوضہ یہ کون ہے میں دوسرے دن تحجت سے پڑھتے ہی گیا تو پھر اس نے کہا کہ یہ کام تو کوئی کر گیا میں تیسرے دن پہنچا تحجت سے بھی پہلے پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں بندہ کھوڑا ہے ادھر لسٹ میں تو نام کسی نے لکھوایا نہیں تھا تو آپ دیکھا کوئی بیٹے سامنے سے آرہے ہیں اگر چپل ہاتھ میں دیئے ہوئے ہیں تو میں نے دیکھا بور سے تو حضرت عبو بکر صدیق ہیں اس پر حضرت عمر نے کہا حضرت عمر نے کہا حضرت عمر نے کہا اگر تم بڑے اور تیری ماں تجھ کو روئے تو اس کا مقابلہ کرے گا جو غار سور میں اکیلا تھا اللہ کے ربی کے ساتھ اس کا مقابلہ کسیتا ہے حضرت عمر مقابل کر کے آگئے میں نے کہا میرے مابا آپ پر قربان ہوئی یہ مطلب خوتے ہاتھ میں کونے رکھیں ہاں چکو جو آہستہ بولو لوگوں کی نید خراب ہوگی جب جو ان سے کھٹ کھٹ ہوتی ہے تو لوگوں کی نید خراب ہوتی ہے ہاں اس نبی کے امتی عمر نے شہستی کا فرماتی آپ صورت تحجد کے لئے اٹھتے تھے تو کیسے اٹھتے تھے فرمایہ چار بائی سے اٹھتے تھے محلہ جوتے پہنتے تھے محلہ دروازہ کھٹے تھے محلہ بہت آہستہ سے بہت آہستہ سے بھرے گروائے میں تو ایسے تشبیدی جیسے بلی شکار کی رہی چلتی ہے دبے پم کہ ذرا سا اس کو آہٹ بھی نہ ہو اس طرح آپ اٹھتے تھے کہ آپ یہ اٹھنے سے اگر مجھے نہیں اٹھنا ہے عورت کے مختلف دن ہے تو مجھے اگر نہیں اٹھنا ہے کہ مجھے تکلیف نہ ہو جائے اور فرماتی میں جاگتی تھی اور آپ کا یہ منظر دیکھتی تھی اللہ اکھتا کیا شان ہے اللہ کے حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ دو قسم بھی آدمی ہیں ایک رات کو ٹکیٹی کے لیے جاگ رہا ہے بدماشی کے لیے جاگ رہا ہے بدماشریں بہت کونیاں بھی ہیں رشمت کھائی ہے رات بار کھائی نے جوڑ رہا ہے وہ کسی طریقے سے ہو جائے کہ ہمارے کسی پانچ قریب آ گیا ہے دونوں برابر کریں جان چھوٹ جائے ایک پس نہ جاؤں ایک اس کے لیے جاگ رہا ہے اور دوسرا یہ اس کے لیے جاگ رہا ہے اور جوتے ہاتھ کے لیے ہوئے کہ کھت کھت سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے کیا میں دونوں کو برابر حد رکھ دوں کیا میں مرنے کے بعد دونوں کو ایک مقام اتا کر دوں کیا سمجھا علیہ السلام اللہ بیحکم الحاکمین کہ اللہ حاکم نہیں ہے کہ اللہ بردو کذر میں فسنہ نہیں کرے گا ام نجعل اللہ دین آمنوں ام نجعل کیا ہم بنا دیں گے اللہ دین آمن ان لوگوں مجھو ایمان لائے وہاں ملو الصالحات اور جنہوں نے دیکھ عمل کیے اور زمین میں فساد کیا ہے اللہ کے حکموں کی نامرمانی کرنا فساد ہے لوگوں کو ستانا فساد ہے قدر و غرق مچانا فساد ہے یعنی اردو میں جو فساد کا معنی ہے لڑائی جھڑے کرنا حربی میں وہ نہیں ہے حربی میں کہتے ہیں فساد اللہ بل دودھ فاسد ہو گیا تو اس کا مطلب دودھ جھڑا کیا کسی کے ساتھ خرام ہو گیا جو مقصد تھا وہ اس کا فوت ہو گیا تو انسان اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد کے خلاف جو بھی کام کرتا ہے وہ فساد ہوتا ہے قلب سیدی نفیل آرد فساد فساد کیوں کی طرح ہم بنا دیں گے اور دونوں کے دونوں ایک ہی جگہ چلے جائیں گے بڑا جی فیصلہ ہے یہ مکہ کے کافر کہا کرتے تھے پہلے تو ہم جنت اور جانب کو مانتے نہیں لیکن اگر جنت ہے بھی تو ہم ہی جائیں گے ان سے پوچھتے تھے تم کیوں جاؤ گے کہا جو یہاں بولاں ہیں جو یہاں بانیاں ہیں جن کو یہاں پر کھانے کا روٹی نہیں ملتی ہے وہ مرکر بھی ایسے ہوں گے یہ مجھے لگتا ہے ویسے جو ہمارا محورہ میں منجابی کا اجڑے گیچے کوڑے امک کے بھی کوڑے یہ ویسے ہی ہے کہ جو یہاں پر کھوڑ کے مریض ہیں وہ مہاں بھی ایسے ہی ایسا نہیں ہے اللہ کے ہاں اور وہاں بچھتے ہیں بلکر ایسے ہوجائے گا امنا جان المتقین اکل فجار امنا جان المتقین یا ہم پریزداروں کو کل فجار فاسق اور فاجر اور گناہگاروں کی طرح کرے گے اور جہاں پر فاسق اور فاجر جائیں جہندر میں نوز گلنے گوکار کے مہن چلے جائیں اور جہاں پر بے گوکار جائیں جنت میں تو گناہگار اور مدماش اور مئیمان سمائی موت جائیں کیسے ہوگا پھر تو خدا حاکم نہ رہا پھر تو یہ دنیا بے گار ہو گئی کتاب انزلنا ہو ایک کتاب ہے جو ان حقیقتن کو کھول کر سنا رہی ہے وہ باورا کن بڑی ورکت والی ہے لوگ سوئے ہوئے تھے آئے تقلیدوں سوچ رہے تھے رستے بکرے بکرے منطل کا ٹھیک جی کچھ ادھر جا رہے ہیں کچھ شرک کر رہے ہیں کچھ پوھر کر رہے ہیں کچھ پتروں کو پوجھ رہے ہیں کچھ ایک خدا کو مانتے ہیں وہ ناس میں سارے کٹھے ہو جائیں گے کتاب انزلنا ہو یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی ہے مبارکم بڑی برکت والی ہے نئی کعب کی طرف خطری ہے بڑی برکت والی ہے ان حجیقتوں کو کھول رہی ہے بیت دبا ہو تاکہ سارے لوگ اس پر غور کریں اور آپ نے یہ تیہ کریں کہ جنت ہے یا جہنم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں ان بھول کنیوبے لوگوں درائیں اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے خود پوچھا صحابہ سے سب سے بڑا بے وکوف آدمی کون ہے صحابہ خاموش رہے ہیں فرمایا جو گناہ کرتا ہے نیکی یا نہیں کرتا ہے لیکن بروسہ کرتا ہے اللہ بڑا خود رہی ہے بے انتقا جنت میں اگر ہمارے لئے جانبوں کا فیصلہ ہو گیا آپ تو رو پڑے گے کہیں کہ نہیں دیں ہم تو جائیں گے جنت میں تو اللہ کے لئے کہ چلو جنے جو تم بھی جنت میں فرمایا یہ سب سے بڑا بے وکوف ہے بناہ کرتا رہتا ہے مگر بروسہ یہ رکھا ہوئے جنت میں جاؤں گا سبحان اللہ نیکو فرمایا احمد کون ہے فرمایا دیکھئے کرتا ہے مگر دھتا ہے پتہ نہیں اللہ کے حقور رہو کے نام پتہ نہیں کیا ہو اللہ کے حقور پکڑ ہو جائے یہ دھتا ہو تاکہ وہ غور و فکر کریں آیاتی ہے اس کی آیات کے بارے میں یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کو بہت نفس کھائی دو طبقے ہیں ایک طبقہ تو کہتا ہے دلاوت کی ضرورت دی نہیں ہے تو بڑا بہت مکوف طبقہ ہے بھئی پہلا کام حضور کا ہے دلاوت سکھانا احمد کور دلاوت کرنا تو کیا دلاوت نیکی کا کام نہیں ہے دلاوت نیکی کا کام ہے آپ نے کہا ہے ایک ایک حق کی اوپر دس دس دیکیاں ملیں گی اور مثال کے کور پر جا کہا لا پورو علف لامیم حرف بلا پورو علف حرف میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ علف لامیم یعنی ایک سینٹنس جو ہے نیکی نہیں ایک حرف کے اوپر ایک نیکی ملے گی علف علق حرف ہے لام علق حرف ہے مین علق حرف ہے تیس نیکیوں ملیں گی ان کے اوپر تو نیکیاں تو ملیں گی اس میں کوئی دول آئے نہیں مطلب قرآن اتراب اس کے لئے یہ دوسری بار کچھ اس کو بیر کر سکتے رہے یہ تلاوت کافی ہے جی ترجمہ سمجھ نہیں کیا سکتا ہے نہیں دیکھو اس میں بھی ایک اور لطفے بھی وہ کیا کہ کچھ مدرگان دین نے لکھا کہ قلم تفسیر کے لئے ہتنے وہ کی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے کہ مفسر بننے کے لئے تفسیر کا ماہر بننے کے لئے اس سے مسائل نکالنے کے لئے جہاں پر ہمارے ایسے تاریلوں کی ضرورت ہے کہ بوٹے طور پر قرآن میں غور کریں اور مسئل حاصل کریں ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے وہ تو ہر دمتے کے لئے ضروری ہے پڑھے لیے کے لئے بھی ضروری ہر پڑھے لیے بھی ضروری اور اس کے لئے قرآن مشکل نہیں ہے اس کے لئے ہم نے سمجھنے کے لئے نصیحت کے لئے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا اور یہ بدبختی ہے ہماری خاص طرح سے قلمہ پڑھنے والوں کی ان لوگوں کی جو قرآن سمجھنے ہی چاہتے ورنہ کتنا آسان ہے میرا حیرتناک تجربہ ہے اس بارے میں میں ایسے غیر ایمان والوں کو جانتا ہوں ابھی انقلمہ نہیں پڑھا میرے پاس کوئی دادو پالے آگے دے جانے جانے والے میں نے ان کو تفسیر دی میں نے کہا اس کو سنتے رو آپ ان سے پوچھو پٹا پٹ سنائیں یہ فرانسورت میں یہ فرانپارے میں یہ ہے اللہ ایمان مصیب کریں میں کوئی قرآن پہنچ کے بس آگے ایک درم پڑھنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کو تو میں ہزاروں کو جانتا ہوں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر تفسیر سنتے رہتے ہیں کبھی کسی مدرگ کی سنتے ہیں کبھی کسی کی سنتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ قرآن بھی کیا فران بتائیں گے یہ ہے قرآن پاک میں یہ ان کی تبزوری ہے کہ انہوں نے ابھی تک قرآن پاک پڑھنا کیوں نہیں سیکھا ہے یہ تو بڑی بدلختی ہیں لیکن میں کہا کہوں کہ ایک مہدون تو حاصل ہوا فران مشکل لی ہے مگر سنتے نہیں چاہتا ہے سمجھ نہیں چاہتا ہے ایک طب کا دیت دھڑ پا مرور تاکہ وہ غروف فکر کریں آیاتی ہی اس کی آیات میں وَلِيَتَذَقَّ عُلُّ الْحَلْبَا وَجَب غروف فکر کریں گے تو کیا ہوگا وَلِيَتَذَقَّ وَتَاکِ مَسِيْتَ حاصل کریں گے اُلُّ الْحَلْبَابِ اَقْلَوَالِ وہ غروف فکر سب کریں گے مگر نصیحت کس کو نصیب ہوگی اَقْلَوَالِ کو نصیحت ہوگی لی اُلِيَتَنُ الْحَلْبَاب بات تو اوپر سے چل رہی تھی اللہ کے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اِسْبِرَعْلَا آیا قُولون آپ کو جو کچھ کہہ رہے ہیں کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی شاہد کہتا ہے کوئی کاہن کہتا ہے کوئی پاہل کہتا ہے کوئی کیا کیا کہہ رہے ہیں ذہنی طور پر آپ کو عذیت پہنچا رہے ہیں آپ برداشت کیجئے اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو انہوں نے کس طرح برداشت کیا تھا اس کے لئے ایک قصہ پیش ہو عرد دعوت علیہ السلام کا فرواقع تنم کے سبت اُدعا کیجئے آپ کو سبت کیجئے کہ کسی کے بعد تھوڑی سی بھی طاقت ہو تو وہ یہ برداشت کرے گا برداشت کرتا ہے غصہ آتا ہے آخری کو میرے پاس ایک نوجوان آیا اپنی بات اس لئے سناتا ہوں کہ میں مقرد جو کہنے والا ہے میں اپنا ہاتھ جانتا اس سے زیادہ نوجوان آیا دوپیر میں ہمیں پھرٹٹ ہو جانے لگا تو جادہ میں میں نے کہا یہ دوپیر کا جو سونا ہے وہ ہمارے لئے خالص سونا ہے اس پہ دو ہی بلاوٹ نہیں ہے دس منٹ اگر سو جاتے ہیں جو دماغ ہلکا ہوتا ہے تو اس نے جواب گیا کہتا ہے سونا تھا مولی کیوں بڑا سایاں جی تو لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے پاس آتی وقت میں پہنچ گئے کوئی غصہ نہیں اور فیصلہ فرما رہے ہیں ایک اور قصص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور وہ حضرت دعوت علیہ السلام پہ اس سے بھی زیادہ بڑی بارشاہ اور بیٹے انہیں کہیں بگر تو اس سے کن سے بڑی دعوت والا حکومت ہے بگر وہ بھی آزمیشوں میں مختلا ہوئے ہیں اتحانوں میں مختلا ہوئے ہیں بگر انہیں بھی برداشت کیا اور کس قدر سبر کر کے دکھایا کھٹ کر کے دکھایا وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَا سُلیمان اور ہم نے حضرت دعوت وَوَحَبْنَا اور عطا کیے ہم نے ہمیں وَحَبْتَا لَفْسَائِن عطا کرنا دینا وَحَبْنَا ہم نے حطا کیے لِدَاوُدَا حَرَتِ دَاوُدَا سُلیمان حَرَتِ سُلیمان عَلَيْسَسَلَام مِعْبَلْ عَبْدُو اُوْ کِتنے زبردست بندے تھے وہ اور انسان کتنا بھی مجھا پقام پر پہنچے اس کا کمال کیا ہے کہ وہ کیا بنے اللہ کا اللہ بندہ بنے اس کا کمال کیا ہے بندہ بنے اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محراج کروائی تو محراج آپ پہ سب سے اونچے مقام یہ جلد نکھائی گئے دنیا کو تو اس وقت میں آپ کا مولا تو محرام کا جو سب سے اونچا ہے تو کون صلی اللہ تم سے آپ کو مقارا گیا سبحان اللہ یا سواب عبدی باقی اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو تو یہ بندہ کے نا یہ بندگی بندے کے لیے بہت اونچہ تبغہ ہے اس سے بڑا کوئی تبغہ نہیں یہ امدان تو بول کرے کہ یہ میرا بندہ ہے اللہ اور اس سے بڑھ کر کیا ہو جائے اللہ ہمارے اپنا بندہ ہے اللہ اپنا بندہ نہیں عملہ باگو اور پھر اللہ یہ کہے کہ کیا زبردہ سے بندہ ہے کتنا خور بندہ کیا کمال کے بندے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا کمال کیا خواہ ہم کہیں کہ بادشاہی زبردہ تھی اور حکومت زبردہ تھی تاکن زبردہ تھی اور دشکنوں کو اللہ سے پوچھو ان کا کمال کیا تھا انہو اقوال وہ بھی اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے والے تھے ایک کمال بندے کا کمال یہ ہے ہر وقت میں اللہ کی طرف متوجہ بس اللہ کی طرف دھیان نہیں اللہ کی طرف کس طرح دھیان رہتا تھا اس کیلئے قصہ سن کیسے بلداش کرتے تھے اور اللہ کی طرف ان کا کیسا دھیان تھا کیا زبردہ دھیان اللہ کی طرف اس کے لئے ایک واقعہ سن اللہ عرد علیہ بلعشی کی صافینات الجیاد یاد کیجئے ایک واقعہ کو اللہ عرد علیہ جب ان کے سامنے پیش کیا گیا بلعشی شام کے وقت میں الصافینات الجیاد الصافینات پینک شدہ تیار شدہ تربیت یافتہ بھوڑے الجیاد غد مندر بھوڑے اور صافینات گھوڑے کے تربیت یافتہ ہونے کی نشانی کیا ہے پہچان کیا ہے اس کے لئے لفظ سافینات ہے عربی میں جس میں کہتے ہیں صافینات وہ گھوڑا جس پر سوار بیٹھے اور گھوڑا تین ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے اور ایک ٹانگ اٹھا رہے اور آپ اگر سے دیکھتے ہیں کوئی سوار ہوتا ہے گھوڑے کی ایک ٹانگ اٹھی ہوئے ہوتی ہے یہ اٹھی ہوئی کس کی علامت ہے یہ سکھایا ہوا گھوڑا ہے وہ کہتا ہے صاحب میں تیار صاحب دھن آپ اڑس کیجئے ہوا ہو جو گھوڑا اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا اچھا ہے وہ بندہ جو اپنے گھوڑے کی نگام پھرے رہتا ہے جہاں اللہ کے دل کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے فتارہ علیہی تو دھوڑتا نہیں اڑ کر ہوتا چلا جاتا ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ گھوڑا ایک تین ٹاپوں پر کھڑا ایک اٹھا کر کے اس کو کہتے ہیں صافینات وہ اتنے سکھائی ہوئے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے کہ تین ٹاپوں پر کھڑے اور ایک ٹاپوں پر کھڑے ان کو انہوں نے پھارک کیے ارجیان پڑے نمدہ عصد کے گھوڑے فقالا انی احبابتو حب الخیر ان ذکری ان ذکری ربی فقال دونوں نے فرمائے انی احبابتو حب الخیر فرمائے یہ گھوڑے بڑے پسند آئے بڑے مزیدار گھوڑے لیکن فورم سمجھایا آپ نے آپ کو اور اپنے ساتھ یوں کو بھی مجھے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں اور ابھی آگے آرہا ہے کہتی ہے کہ آپ کیسے ہوتے اِنَّا اَخْلَسْنَا اُمِّ خَالِصَتَ اِنَّا ہمارا وقت آخرت کی تختوجو ہمارا وقت آخرت کی تختوجو بخاری کی روایت ہے رحمتِ عالمی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ فاطمہ کی گر تشریف لائے دروازے پر پہنچے مگر واپس پرٹ گئے حضرتِ فاطمہ پریشان ہوگی کیوں واپس گئے حضرتِ عالی تشریف لائے رضی اللہ عنہ حضرتِ فاطمہ نے عرض کیا کہ دیکھو بارز حضرتِ تشریف لائے حضرتِ اللہ علیہ وسلم مگر واپس جنہیں گی کیا ہوا حضرتِ عالی رضی اللہ عنہ حاضرِ شبی بہنہ نے عرض کیا کہ آپ کس بات پر ناراض ہوئے مرمایا گھر کے اوپر وہ پردہ نہیں پڑھا دو تا منقش مجھے کیا ہے نہ ہے دنیا سے میری بیٹی کے گھروں پر ایسے پردے منقش پردے آپ کو گوریوں کے پردے اچھے رکھتے یہ کسی لئے رکھا ہے حضرتِ اللہ علیہ وسلم پھاڑا اور اس کو تکیئے کے غراف پر چڑھا غراف کی طور پر استعمال کر لیا ایک موقعوں پر دیوار پر پڑھتا تھا مرما اچھا اب دھروپوں میں کمرے پہنائے جاتے ہیں اور ہمارا یہ تو ماشاءاللہ ہی رکھوں کا ہے انبیاء اکرام کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے ہمیشہ کس لحاظ سے آپ ترجمہ کیلئے ہیں آئی طرح مشکل ہے رب بالخیری انہوں نے فرمایا خیر کی محبت خیر کا منہ ہے مال سے محبت خیر کا منہ مال سوری عادیات میں بھی عادیتنا ہو لی رب بالخیری لشدید آدمی مال کی محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے میں نے گروہ سے آپ سے محبت کی ہے عن ذکری ربی وہ عن معنی رب کے ذکری ربی اپنے رب کے ذکر کے دیئے اپنے رب سے محبت کرنے کے لئے مجھے کہہ لے نا تو کونوں سے لیکن جو کہ یہ رب کے دین کی سربلندی میں کام آتے ہیں اللہ کے دین کے لئے کام آتے ہیں اس لئے مجھے یہ بہت مسندیدہ ہے اللہ اکبر اللہ کے حبود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صرف اللہ کے دین کی خیرمت کے لئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے گھوڑا پالا جاتا ہے وہ گھوڑا اللہ کے کتنا قیمتی ہے فرمایا مجامت کے دن بندے کی نمازیں دلیں گی اور روزیں دلیں گے اور زکاة دلیں گی تو فرمائے ایک وہ بندہ جس نے گھوڑا پالا پھر اس کو لمبی رسی سے ماتا تو گھوڑا پھرتا ہے اور دھاس چلتا ہے اور کبھی رسی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ دھاس چلتا ہے اور پر چھوڑا ہوں پا کر کے اونچھے پہاڑ پر چڑھتا ہے پھر قدر جاتا ہے اور گھوڑے کا مزاج کیا ہے کہ جب پیٹ بھرتا ہے اس کو پھر لیت کرتا ہے پھر گوبر کرتا ہے وہ کیا اللہ وہ کہتے ہیں اللہ کا کرنا ذکر ہی نہیں ہے جاتے ہوں پھرمائے تھے اللہ کرنا کیوں بھی ذکر ہے سبحان اللہ الحمدلللہ یہ بھی ذکر ہے لیکن اللہ کے دین کے کام کرنا پسندے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کرنا ہے اور دوسرا تراش میں ایک غریبے بچارہ اور اس تک کسی طرح پہنچو رمضان کا مہینہ اس کو زکاة وہ بھی ذکر کرنا ہے یہاں دیکھئے گوڑے ہیں جیان کے لیے لیکن حضرت سلیمان کیا کہ میں ذکر ربی اپنی رب کی یاد کے لیے ہیں گوڑے انہی کے لیے ربی میں نے پاس سے محبت کی اپنے رب کی ذکر کے لیے علمانہ میں لیتے کیا میں نے حضرت طوالت ملی ہجاب یہاں تک گوڑے طوالت چھوٹ گئے ایک ہجابی پردے یعنی دڑائی اس پر سوار بیٹھے اور سوار انہیں دڑائی گھڑے اور دڑتے دڑتے میدان کراس کر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے فرمایے دوہا علیہ واپس دعو ان کو میرے پاس فتفیقہ بسوکی والنعنہ فتفیقہ تو وہ چھونے لگے بس ہم شروع کیا بس ہم چھونے مشروع کیا بل آنا کے ان کی گندنوں کو اور یہ گھوڑے والے جانتے ہیں کہ گھوڑے کو خوش کرنے کیلئے سہلانے کیلئے کیا کرتے ہیں اس کی گھوڑے سی کمر کو اور ذرا سی گندن کو گھجراتے ہیں اور اس کی پیٹھ کو تو گھوڑا کتنا خوش ہو جاتا ہے وہ سمنجھ جاتا ہے کہ یہ سوار ہے اور سوار کے بیٹھتے گھوڑے کو پتہ جلتا ہے کہ ہناڑی ہے یا کھلاڑی ہے یعنی بات سوار ہے یا نہیں ہے اور گھوڑا پہ جو بے کار کسم کا ہونا چاہا نہیں آتا ہو اس کو برداشت نہیں کرتا بار پات چاہتا گرے کسی طرح بے وکوف اس مجھ آتی ہے نسوار کرما ایک احمق حبال خیری عن دکری ربی وہ گھروب کو دیکھنے میں اس قدر مصروف ہوئے اس قدر مصروف ہوئے کہ ان کا کوئی ذکر جو خاص وقت میں کرتے تھے اس وقت ذکر کا وقت ہی نکل گیا ایک ذکر کا وقت نکل گیا اکثر نے کہا اصل کی نماز گذہ مونے کے قریب ہوگئی ان سایا ان گھروب میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اللہ کو یاد کر رہی رہا حب بل خیری گھروب کی محبت سے محبت کی عن دکری راستی اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر اور عربی زبان میں اس کی منجائش ہے کہ اندکری کا ترجمہ یہ بھی کریں اپنے رب کی یاد کے لیے اور یہ بھی ترجمہ کر ستنے رب کی یاد سے اعراض کر کے حق کا تمال کی احجاب یہاں تک سورت پردے میں چلا گیا گھوڑے نہیں بلکہ سورت پردے میں چلا گیا ردو حالی یا گواب اسلام ان کو میرے پاس فتح فقم مسحن بس سو قبل نانات تو ان گلدوں کو اور سواری کے لیے مسندیدہ نہیں دو سے زبا کیا اور کھا بھٹ تو اس کو اگر یہ تفصیل کریں تو یہ صحابی کی تفصیل کے مطابق ہوگی جن کو کیا ہوا تھا اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور باغ میں چڑھیا پھس گئی اتنا گھنہ باغ تھا کہ کو نکلنا مشکل ہو گیا تو چڑھیا چون 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 کرتی تھی وہ دو نماز پڑھ رہے تھے مگر دھیان چڑھیا کی طرف گیا پھر اس طرف دھیان گیا کہ باغ بڑا گھنہ ہے اور یہ نکل نہیں پا رہی ہے تو شام کا ذاوی گئی کل نماز دھیان گئی چون ایسا دوست بنایا کہ دوست کی دوستی میں اتنا ملجا کہ نماز کا دھیان ہی نہیں رہا وہ خیال ہی نہیں رہا غروم کی وجہ سے اللہ کی یاد گھن گئی زبا کر گئی کو بانٹ گئی کو کوئی غروم قریم کی یہ تفسیر بھی زندی ہے زیادہ تر حضرات نے پہنی کو قبول کی اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے ایک اور حضرت سلیمان کی ازمائش اور پھر ان کا صبر اور صبر کا امتحان یا ان کا صبر اس طرح انہیں پرداشت کیا چونکہ بات کیا چل رہی ہے اس پر عبداللہ جو یہ کہہ رہے اس پر سبر کرو اور ہمارے بندوں کو یاد کرو انہیں کیسے سبر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور آزمائش کیا آزمائش ہوئی اور ہم نے یقین آزمائی حضرت سلیمان کو والقین علا کرسی اور ہم نے ڈالا ان کی کرسی کے اوپر جس ایک دھڑ کو ایک ادھور جسم کو پورے جسم کو بھی نہیں پورا بنا ہوا اکسان نہیں ادھور اکسان کو ایک دھڑ کو سم مآ آنا دو پھر وہ اندھا حقیق پر متوجہ ہوئے یہ ادھور جسم ان کی کرسی پر کیا پڑا تھا یہ جیسے ان کو اگم احساس ہوا ان سجدے پہ گر گئے تو میں نے کہا اس کی بھی کوئی تفصیل معلوم نہیں تھوڑا سا میں عرض کیا کہ ان دھرکا وقت متعہر کیا تھا تقدیر دیا تھا کہ کس طرح عبادت کرنی چاہئے ان کو خیال آیا لیکن بعض لوگ نے یہ بڑے کچھ سے پیش کی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں نہیں کھولا اور اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں کھولا اس کا مطلب کہ یہ ایسا راز ہے اللہ بھی چاہتے ہیں راز رہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم بھی کیا کریں اس کو راز ہی رہنے تھے کہ ان کی کوئی آزمائش ہوئی مجھل اس آزمائش کو انہوں نے ٹڑ کر کے بکھایا اس مہنا اس موقع پر بھی اللہ کی تر حرج کیا اگر کوئی بات اس موقع پر پیش کی جاسکے وہ انہیں تو بڑی بات پیش کی ہیں لوگ انہیں مطلب یعنی اس آئیت روایت اتنا ہمیں ہو سکتی ہے اس کی دوسی وہ کیا حرج سلیمان علی السلام کی بہت بڑا لشکر تھا اور کب پورا دو جو ہے وہ تشکروں کے ساتھ جنگ میں گزرا ہیں تو کسی دور میں انہوں نے لشکر تیار کیا اور فرمایا کہ اس کے انتظار میں ہمارے ہیں کہ وہ انہوں کو حملہ کر آئیں اور پھر ہمارے سے دفاع کرے انہوں دفاع کرنے والا تو ہمیشہ آتا ہے ہمیں جانا چاہئے انہوں کیوں یہ آتے ہیں بار بار حملہ ہوتے ہیں دوست موقعے کے اوپر انہوں کے ساتھیوں نے کچھ کبزور باتیں کہ ہیں اور انہوں موقعہ میری بیویاں ہیں میں سب سے ملاقات کروں گا اور اللہ مجھے ہر ایک اولاد کا فرمائے گا اور ہر ایک اولاد کی ایک اپنی بڑھا کروں گا اور پھر میں اللہ کے راستے میں اللہ کے فشلدے کے لیے جہاد کروں گا اور تم جو کہتے ہو ایسے اس کا کوئی ہے تو تمہارے کوئی حسید نہیں رہے گی یہ ایک روایت ہے بعض لوگوں نے اس کے اوپر عجید تفسریں کیے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کے مقابلے وہ تفسر بڑے تبزور ہیں جب اللہ کے حبیب فرما رہے کہ اس پر بیس کان رہتی بہت بہت کچھ باتیں ایسی نہیں ہیں جو انسان اپنے اوپر قیاس کر سمجھتا رہتا ہے میں ایک چھوٹی سی پساط مول گا حضر البدہ کی روایت میں موجود ہے تمام حدیث کی کتاب میں روایت پر ذرا سا بشک آتی گئے وہ کیا کہ آپ نے آخری حج فرما آخری حج میں نو بیویوں کو ساتھ سفر میں جا رہے اس لیے کہ سفر میں کوئی تصور دماغ میں نہ آ امت کو یہ سکھانا ہے اس سے پہلے ایسا کیا گیا اور جب آپ حج سے فارغ ہوئے ہیں اور آپ نے تواف زیارت کر لیا واپس بنا موج ردیش صدیقہ کی روایت آپ نے پھر ازواج اندہارات سے براقات کی ہے تو لوگ کو عجیب لگے تو لگتا رہے مگر ہے تو حقیقت اور میں نے کہا کہ یہ چھوڑا مزاج پر بھی ہوتا ہے جس مزاج میں رحمت یارو صلی اللہ وآلہ حسیل وہاں یہ بات حرام نہیں ہے یہاں مزاج کے اکبار سے کچھ عجیب سی لگتی ہے حضرت وہاں کیوں نہیں حرام ہو میں آگے بڑھ دو سے بھی دیکھ لوگ کہتے ہیں حضرت عاش صدیقہ کی عمر کم تھی رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مزاج سوار یہ ہے اس دور کے کافر ان سے بد قریب کافر تھے انہوں نے اعتراض کی نہیں کیا اس کا مطلب یہ اعتراض کی بات نہیں تھی یہ حضرت موجود تھے انہوں نے کی نہیں اعتراض کی تھی اگر یہ اعتراض کی بات ہوتی تو وہ کسی موقع کو نہیں چھوڑتے تھے اعتراض کرنے کے لیے بہت مثال اس کی موجود ہیں اس موقع پر کیوں نہیں اعتراض کیا کیوں کیا یہاں مزاج بھی تھوڑا دوسرا ہے وہاں مزاج کو نہیں ہے مخاری کی حدیث موجود ہے کیا کریں گے بخاری نے پیش کیا کہ ہمارے مستاذ نے حضرت حضرت صالح کا نام آپ انڈیا میں کس عورت کو 21 سال میں نانی ملاوگے 21 سال کے نانی پر بھی جیسے 9 سال کے عمر میں بالک وجہ ہو سکتی ہے بچی اور آرکھ میں اکثر بالک برہاتی ہے 9 سال میں 9 سال میں بالک ہوگی اس کا نکاح ہوا ایک سال اس کے بیٹا ہوگی بیٹی ہوگی اور بیٹی 9 سال میں بالک ہوگی اور ٹھیک 20 سال ہوگی بلکہ 9 سال ہوگی وہ بالک ہوگی جب وہ بالک اس کا نکاح ہوا اور ایک سال کے بعد اس کے ہم بچہ ہوگی 21 سال کے عمر میں مولانی ملکی کے بڑھ بھی ملکی بخاری کے جوایت ہے حضرت سلیمان علیہ اسلام نے تمام اپنی بیریوں سے ملاقات کی اور اس کے لئے کہا کہ ہر ایک سی اللہ علیہ عطا کرے گا اور میں تسی کو لے تلقی اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا تو بہت سارا مفسرین کا تبقہ کیا تا ہے یہ آزمائش تھی حضرت سلیمان علیہ کی وَلَبَدْ فَتَرْنَ سُلیمان اور ہم نے سلیمان علیہ اسلام کو آزمائش کے مختلع کیا کیوں ان سے انشاء اللہ چھوڑ گیا تحریث میں ہے ان تو تنبیر ہو گئی وَلَقِينَ عَلَى قُرْسِ جَسَدًا اور ہم نے ان کی قُرْسی جو اوپر ایک دھڑ سلیمان پھر وہ اللہ کی طرف متوطے ہوئے اللہ کی طرف متوطے ہوئے تم کیا ہوا اللہ نے باق کر دیا مہوری بات تھی باق ہو بھی وہ دون کے بد میں اعتبار سے لازش تھی ورنہ حقیقت میں کوئی لازش نہیں تھی لیکن بتانا یہی ہے قرآن تو کہ اتنے بڑے طاقت پر بات شاہ تھے یہودیوں نے ان کو کتنا ستایا کتنی تکلیفیں دیں ان کے خلاف کیسے بےہودے قسم کے قصے رہے یہہویوں ہیں یہاں تک کہ قرآن پاک کو کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا کفر تو جہودہ کرتے تھے شیعاتی کرتے تھے یہ بات کیون پیری پڑی قرآن پاک کو اس لئے کہ جب آپ صلی اللہ مدینہ میں گئے اس وقت میں یہودیوں کا تحسیل تھا کہ وہ نور حضرت سلیمان کو کافر کہتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ کی طرف اشارہ کر کہ دیکھو ان کو یہ تو دعوت کے بنتے سلیمان کو بھی مسلمان کہتا ہے اور دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا کچھ نجدہ ہی نہیں اور ان دوموں کو کہتے ہمارے ہیں ہی نہیں ان کے خلاف انہیں گھنے کسے گھڑے تھے تو یہودیوں کو بھی شرم آنے لگی آج یہودی کہتے ہے کہ نہیں حضرت سلیمان ہمارے تھے اور ان کے یہ کارنا میں زبر کھڑی ہو گئی تھی جو ان کے خلاف بہودے قسم کے قصے گھڑتی تھی تو اس موقع پر بھی بائیول میں کچھ قصے ہیں بات لوگوں نے اس کو قرآن کی تفسیر سمجھ لیا لیکن میں کہتا ہم اس کو نقل کرنا مناسب نہیں کیونہ مناسب ہے حدیث یاد کرو مخالی شریف میں حدیث موجود ہے حدیث یاد رسول پاک صلوزار 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 ایوہ ایوہ لوگوں کو متوجہ کر کہا لوگوں میرے بات سنو کیا ہوگیا تمہیں تمہارے پاس قرآن ہے اللہ کی آخری کتاب ہے تاز تاز کلام ہے یہ وہ کلام ہے جس کے مقابلے میں تورا اور انجیل کو اور بائبل کو دیکھ کرتے ہوں جب کہ اُن کی باتیں ملاوٹ والی اور خود حاجم سے لیچی ہوئی اور کہتے تھی یا لگ آجب ہائے کاجم کی بات تو یہ ہے کہ وہ بائبل کی تفسیر کرنے کے لیے کبھی قرآن کی آیت کا حوالہ نہیں دیتے ہیں اور قرآن کی ہوا ہم کتابی بلہ ساتھ ہی پہلے کتاب کی کسی بات کو نہ سچ مان سکتے نہ جھو کہ سکتے ہم کہیں جو حقیقت اللہ نے نکال ہی ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے ان کی بات کو سامنے رکھ کریں کوئی مناسب بات نہیں سلیمان اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان بیا وانقینا علا کرسی اور ہم نے ان کی کرسی پر جسد دھڑ کو سلما انہا بر انہوں نے اللہ کی تل توجہو کی کہ رب نغفر لی انہوں نے عرض کیا اے میری رب نغفر لی میری بخشش پر لی وحالی وحطا فرمان ملکا ہمارے افتاد فرمایا کرتے تھے اللہ سے دون کیوں مانتے ہو بحث مانگو اگر اگر بخش کھلائی گا فرماتے چل گئی سنجھ میں آفتاد تو مانگو مانگو مطلب اللہ سے جب محجنہ ہو اگر شام کے ادوار سے مانگو اپنی مہتاج کی کو نہ دیکھو اپنی تاکر تو اللہ تاکر اللہ کی مشکل ہے افراد اللہ اینید ایمان العادل والخیر والتعال ورزمن اتباع ہے پرور نگاز امت کو پھر امام نصیب کر پھر امیر نصیب کر ہمیں اس کی اتباع نصیب کر ابھی بھی ایسا ہو جائے ہو گئے انشاءاللہ اللہ کی تاکر ہم نظر رکھنی ہے جو میرے بعد کسی کو جگدی نہ ہو کہتے ہیں وہ ہماری زبان کا مہار سیر میں پھر رکھنے کیلئے بھی ساتھ جائیے اب سار ہو اتنا اتنا بڑا پھر رکھیں جگدی کا تھوڑا ایسی باد شاہ ہی دے دے کہ مجھ ہی تو جگدی ہو دوسرے کسی کو ججے ہی اللہ نے پتھا لیجئے کہ اِنَّا قَعْتَ الْوَحْعَا اے خُلَا تُو دینے والا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو مانا اللہ کو اللہ کی حیثیت سے دیکھ کر کے اس کی شان کے ایک وار سے بڑی بڑی مائن کرو اللہ کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کبھی یہ سوچو بڑی چیز مام اللہ کیسے دیکھ اللہ کا کرتے والا اللہ کیا کوئی مشکل نہیں ہے بے شک نو عطا کرنے والا فَسَخَرْنَا لَهُ رِيحَ تَجْرِي بِ عَمْرِ فرمائے اکرام نے ان کو بادشاہ عطا فرمائی کیا سَخَرْنَا رَهُ رِيحَ ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا حبا کو تجریب عمل ہی جلتی تھی وہاں ان کے آج کے ساتھ بھی مطلب جب وہ چاہتے تھی کہ ان کا جہاز تیزی سے چلے تو تیزی سے ہوا چلتی تھی اور جب جاتے جا آہستہ چلے تو کوئی ہندل شندل دمانے بریک شریف پر آت رکھنے کی ضرور نہیں بس ہوا کو اڈر دی آہستہ بس اس نے آہستہ 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 دینا ہے اور یہ پہلا جہاز بنا جس کو ہوا جنے کر چلی مجھل نمجن کے بغیر اور یہ پائلٹ کے بغیر صرف ہوا چلو رکھو چلو رکھو تجلی جنتی تھی وہ ہوا بن امری ان کے حکم سے رخاہ نربی کے ساتھ جہاں وہ جانا چاہتے تھے اب اس کو ایسی بادشاہی ملے کہ ہوا اس کے اٹھل پر چلے یعنی اس کی بادشاہی انسانوں پر نہیں خالی جنات پر نہیں جرن اور پر پر نہیں بلکہ اس پر ہے ہوا کے اوپر میں ان کے حکمت اللہ وشیاطین اور ہم نے ان کے مات اہت کر دیا سخن نہ لہو ان کے دیئے سخن کر دیا یعنی ان کے مات اہت کر دیا الشیاطین شیاطین کو بھی سرکش قسم کے جنات کو بلہ بن نائم ہر تعمیر کرنے والا وغباس اور ہر بلتا لگانے والا تعمیر کرنے والے کو حکم ہے جب بڑے بڑے پیلے بناو اور پیچھے گھر چکا ہے کیسی ہانی بناو بڑے بڑے تلام کی طرح جو چھولے کے اوپر رکھی رہے ہیں کل بھی نہ سکے ہانی بناو ایسے بڑے بڑے پیالے بناو کچھ اس کے تھی وغبواس اور کچھ گھتا لگانے کے لئے سندر کی تہمی گھتا لگاؤ بہتی نکال کے لاؤ یہ گاؤ آخر اور کچھ دوسرے تھے جو جھگرے ہوئے تھے زنجیروں میں وہ زنجیریں کیسی تھی جھگرے ہوئے کیسے تھے جو کوئی سرکش ہوتا تھا اس کو سزا دی جاتے تھے جھگر کر ڈاؤ دیا پہل میں بڑا آخر کیا طریقہ تھا ظاہر ہے تو نہ دی لشکر اس لیمان آر جس نے حضرت اس لیمان کا لشکر نہیں دیکھا اس کو کیا آخر بس کسی طریقے ستر آخر 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 اللہ نے فرمائے یہ میری بخشش ہے تنہی مانا میں دیا اور سن یہ بھی حکم نہیں ہے تجھے یہ بادشاہ تیری نہیں اس کو دو کو دو کو کچھ نہیں فکر احسان کر یا روک کر رکھ بھی نئی حساب کوئی حساب نہیں تیرے سی ایسی بادشاہ کس کو ملے جس کا کوئی حساب نہیں کار دے فکر اللہ اکبر کیا سبر تست بادشاہ وَإِنَّ لَهُ عِنْتَ لَا لَظُلْفَ وَحُسْنَ مَا اے حضرت سیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہ کیلئے مگر یہ نعام کا خاتمہ نہیں یہ آخری نعام نہیں اللہ نے بس اتنی نعام دیا نہیں نہیں اے تو دنیا میں فالی ہونے والا جب ان کا انا ہے اثر انا دون ہے وَإِنَّ لَهُ عِنْتَانَا اور بے شکن کے لئے ہمارے پاس لَظُلْفَ بڑا قربت کا مقام ہے وہ میرے مطلب ہیں وہ میرے قریب ہیں وہ میرے بہت دیگی بندے ہیں یعنی اونچے مردوے والے ہیں قربت کا مقام ہے وَحُسْنَ آمَ اور بے ترین ٹھکانہ ہے اور اس کا تو نقشہ اس کا تو مزارہ قیامت کے بعد ہی ہوگا وہ تو جنرل میں دیکھو گے کہ کس مقام پر پہنچے حضرت سلیمان آئسلام پرد یہ واپس کیا اس پر علامہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو پرناشت کی ہمارے بندوں کو یاد کیجئے اب حضرت سلیمان کے بعد اس کو یاد کیجئے یاد کی تھی ہمارے بندے حضرت آئیوب علیہ السلام کو میں نے کل آس کیا تھا ہمارے اعتبار سے پہلا سے گیا علیہ السلام لیکن لگتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اس سے بھی بڑی تھی اور اللہ کے حبیق صلی اللہ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کچھ مال کیسا بھی ہو کتنا ہو جیسا ہو اگر پھر بھی اس کا کوئی حساب تو ہے اللہ کے یہاں مکڑ تو ہے کچھ تو ہے تو پھر غریب فرمایا ہی کچھ نہیں ہم نے ایچ ندار ہم نے ایچ ندار دستار ندار ہم نے ایچ ندار پانچ سو سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے ادھا اس مالکار سے جو اسی کے مرتبے کا نیک ہے دیکھونے میں دونوں برابر اگر اس کو حساب دینا ہے میں نئی نکتا سب کہاں سے کمایا کہاں لگایا وہ بڑی آزمائش تھی اوپر والی حضرت عیوب علیہ السلام کی آزمائش دیکھو اس آزمائش کو دیکھو اور پھر آپ نے آپ کو تسلی دیجئے اور سبر کی دیجئے مدبر آپ جانا اور یاد کیجئے ہمارے بندے عیوب علیہ السلام کو ان کی بھی اشارت تھی حضرت عیوب ان کے جسم میں کیلے پڑھ گئے تھے اور کیلے دیچے گرتے تھے تو وہ تھام خاکت کے اوپر رکھتے تھے میں نے پریشانی دیکھا ہے ہمارا دوست ہوتا تھا جمعے بہت بڑے بڑھنے کیلتا تھا تو اتنی جمعے پڑھ گئے ایسے ہاتھ مارتا تھا اتنی سارے جمعے کہتا کہاں مجھلی صاحب کوئی کیے کہ یا اتنی جوڑے پھر وہ یہ در سے رکالتا ہے یہ در سے رکالتا ہے کہتا میں ان کے مزے چینج کرتا رہا تو ایسے والے کوئی ہونا سر کوئی کھا کھا مجھلی یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کون ہی نہیں تھا وہاں تو حضرت عیوپ علیہ السلام کیلئے بھی قصہ مشہور ہے مجھل تمام افسیرین اس پر رد کیا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے ایک روایت یہ بھی مشہور ہے تفسیروں میں کہ ان کو کونی پر ڈال دیا تھا بہت بڑی تفسیروں میں بھی ہے وگر کسی بہت بہت روایت سے ثابت نہیں بہت کسی تکلیف میں تھے بیمار تھے اور بڑی سخت بیماری میں تھے کیا جب کیسی بیماری ہم نہیں کہ سکتے جس سے لوگ گھن کرنے لگیں اور لوگ بھاگنے لگیں جس سے چونکہ اللہ کے دیل کی دعوت دینی ہے انہوں نے تو کون کی بیماری ہو جائے گی تو ان کی بات کو سنے گا کون کوئی نہ کوئی تکلیف تھی لیکن کیا آپ احساس ہوا اللہ کے سامنے دعا کی وہ کب احساس ہوا اس کا تذکرہ آگیا آگیا ہے دیکھ یہ کہ بات سنوں میں آسانی سے ہو جائی گی وہ کیا اصل ان کے سارے دھروا کوئی ساتھ چھوڑ دیا اور ان کے بچے بعض کہتے مر گئے اور بعض کہتے کسی حادثی میں مر بعض کہتے بچھو گئے تھی ان سے لیکن باقی رشتہ دار نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اگر ساتھ کیا تو اکیلی ایک بیوی نے ساتھ دیا مگر ایک دن بیوی سے غلطی ہوگی اس پر حضرت دعوت ایوب علیہ السلام نے کہا اگر میری سے ٹھیک ہو گئی سو ڈنڈے مار ہوتا بجی اتنی بڑی منتی کیا کی تھی بیوی نے یہ بات سننے کی ہے تفسیروں میں موجود ہے قرآن اس کی طرف اشارہ ہے کیا بات اس نے کیا کہا شیطان مختلف رنگ میں آدمی کو آس کا کچھ بھی نہیں دوسروں کو دوسرے تھی کی سیاس مانتا ہے تو اس کو چونکہ ڈاکٹر کی ضرور تھی تو شیطان کی شکل میں گیا یہ بیوی کہیں جا رہی تھی پانی نہ نے باز نے کہا اور باز نے کہا مزدوری کرنے مزدوری کر کر اپنے شہر کا پیٹ پالتی تھی حضرت عجیب کی خدمت کرتی تھی یہ جا رہی تھی تو راستے میں دیکھا مجموع لگا ہو رہا اپنے دوائی مار پھر اس کو بھی بی جو بی 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 ماری سب کو کام آئی گی انہوں نے دیکھا سب بی بی ماری کے علاج کر رہا ہے میرے شہر بی 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 مگر دوائی بڑی مہنگی ہے کہ اتھرے پیسے بی میرے پاس کارنگ تمہیں پیسے جنی کی ضرورت نہیں ہے ایک کام کر تو تمہیں دوائی دی دن آ وہ کیا جب صحیح ند ہو جائیں تو تھوڑا میرا بی شکریہ کر دیں کم سے دوائی بڑی اچھی ہے میں حضرت ایوی سے مشورہ کرتی ہوں آئے مشورہ کرنے کے لیے کہ دوائی دوائی دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب دوائی سب دوائی میں چھیک ہوں تو لوگوں میں ان کا تعریف ہو جائے گا اس سے دوائی بی ہمیں پھر بھی ملے ہوا اس موقع پر حضرت ایو علی اس رہے نے اللہ سے آت کی اے خدا آپ تو شیطان میرے گھر پہنچ رہا ہے میرے گھر برم لگ رہا ہے اور مجھ سے کہنے والا آئی شیطان کی دوائی تو ہم ٹھیک ہو ہے کسی کی دوائی سب ٹھیک ہوتا ہے ملنمائی کیسے دوائی میں بشرا کروں گی حالان ملی نہیں تھی اگر جب ٹھیک ہو جنگ تو تجھے سو بڑے مار ہوں گا آ رہا ہے اس کا ذکر اس موقع پر حضرت یو شیطان نے یہ حملہ کیا دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ شیطان نے مجھے تکلیف دی یہ تکلیف اللہ نے دی لیکن بری چیز کی نشمت شیطان کی طرف اور اچھی چیز کی نشمت طرف اللہ کی طرف اور اگر بات ہے جو مجھے دل لگتی ہے وہ کیا کہ نہیں ہر بیماری کا کوئی سبب ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ جو بیماری آئی ہو اس کا سبب شیطان ہو اور شیطان سبب نہیں سکتا ہے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں حیرت رحمت یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر سہر کی وجہ سے تکلیف آئی تو سہر کی تکلیف ہوئی کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے زہر کی تکلیف آئی تو اسباب تو موجود ہیں اور اسباب کیا اللہ نے اسباب رکھے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے تو ممکن ہے یہ بھی اشارہ ہو مثل یہ شیطان مجھے چھکا ہے شیطان نے بن اس بن تکلیف کے ساتھ بس اب جو دعا کی اب تک سبر کر رہے تھے تو یہی سبر یاد اللہ فرما یا کہ ارکز ماریے اپنے پیر کو ارکز ماریے اپنی پیر کی ایڑی کو اپنے پیر کو ماریے 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 زمین پر ماریے مارا کیا ہوا ہم مارو تو اسے جسر مارا ایک دمتہ چشمہ نکلنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے آدھا مختصر یہ چھتنا بھی ہے مختصر یہ غصر کرنے کے قابل ہے یا غصر کرنے کی جگہ ہے وہ شراب اور بینے کے قابل ہے اس پر بھی جائیے اور اس میں نہ آئیے پر تفسیری روایت کو مارددار انہیں پانی پیا اس میں نہائے اے تب ساری روایے ختم اور بلکل جواب تھی تھاک ہوئے اور بیوی بیچاری کو ادھری کر کے واپس آئیں دمکی تو اس کو پہلے دی ہوئی تھی اب انہوں نے دیل کا گھر بھی ایک جوہر بیٹھا ہوا انہوں نے نے کہا یہاں میرے شہر عرد اہلہ اللہ نے عطا فرما انہوں کے گھر والے ومثلہ معا اور جیسے ان کے ساتھ عطا فرمائے مطلب جو گھر والے بیچار گئے تھے وہ واپس ملے اور بعض نے کہا جو مر گئے اللہ کی قدرت سے سیدھا ہو گئے کوئی بید نہیں ہے اور اتنے اور ملے اتنے اور ملے کا مطلب یا تو اگر پہلے ساتھ جیسے اکثر نے بیان کیا اب ساتھ بھی بیٹے بیٹیاں اللہ نے اور عطا فرما تھی یا یہ ہے کہ ان کے پوتے پھر پھر آگے ہی ہوئے کہ جتنے پہلے تھے اسے قبر ہو گئے کیوں ہوئے رحمت منہ ہماری ہماری طرف سے رحمت کرنے کی نصیحت کے لئے کہ اللہ کے در کو مت چھوڑو کتنی مصیب جائیں کتنی پریشانی آئیں اور خاص طرح سے یہ شیطانی طرف کی طرف سے پریشانی آئیں اللہ کے در کو چھوڑو اور یہ آخر رصبہ ہو جائیں گے مگر یہ وقت جہان سے گھرنا ہے آگے جو میرے آئیت آ رہی ہے جس سے بتا چلے گا کہ انہوں نے پسند کھائی تکی سو ڈنڈے مار گا اللہ نے اس کے لئے اب دوسرا ڈنڈیا جس سے وہ واقعہ پسند کھایا یا ہم ڈنڈیا حرمت 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 کروں تو کروں کیا اس قسم کا اللہ تعالی نے فور اس کی تدبیر بتائی وَخُض بھی آتی قضی غصہ اور لی تھی اپنے ہاتھ میں زغصا ایک مٹھا ایک وقت میں جتنے دن کے آتھ میں آئے نا نا اللہ دت ہم اس کو دت کہتے چپ کہتے اگر اس کو زغص کہتے ایک وقت میں جتنے آئیں اور وہ تفسیروں میں آتا کہ سو دن کے آتی بھی نہیں ٹوٹی یعنی قسم میں پوری ہو جائے گی اور بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اس پر قیاس کر کے لوگوں نے پاس بخشش کے طریقے بھی نکالے بخشش کے لئے ہیلا یاد رکھئے بخشش اللہ نے کرنی ہے جب اللہ نے کرنی ہے تو بخشش میں ہے ایسا تو نہیں ہمیں کبھی سنا وہ کیا ہے کہ جب کوئی بھر جاتا ہے تو اس کے پرانے بات دوست کو کہتے کہ ہیلا اس قاب ہے جس کے گناہ ہم کو معاف قرآن کی روایت پر کوئی سر پیر نہیں ہے بخشش کے طریقے بخشش کے ہیلوں سے بخشش نہیں ہوگی ان طریقوں سے ہوگی جو اللہ نے بیان کی ان طریقوں سے ہوگی جو اللہ کے حبیب نے بیان کی اب ایک آدم نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھیں روزے نہیں رکھے زکاة نہیں دی حج نہیں کی آئے ایک بھی دیکھی نہیں کی اور شراب میں مست رہا اور مر گیا تو آپ نے قرآن کو اس کے گرد ساتھ مر کا گھمایا اور آپ نے کہا تمام گناہ مات ہوگیا بھی کا جنت میں چلا گیا اگر اس طرح جنت میں جانے لگے تو روح پڑھے گا تو و بھی آتی کا شخصہ اور لیتی اپنے ہاتھ میں ترکی بھٹھا فضرب بھی اور اس سے ماری بلات حنس اور قسم نہ دوڑی اِنَّا وجدنا مصابی ہاں ہم نے مکتبایا صبر کرنے والا اے حبی آپ بھی صبر کیجئے ان تین واقعات کو بڑی لوگوں نے اس میں ٹھوکرے کیا تھا اللہ نے کیا دار دی ان کو تو ہم نے سبر کرنے والا پایا وہ کتنا اچھا بڑا تھا کمال کیا تھا کا یہ بھی اللہ کی طرف توجہ رہنے والے تھے بڑھنے کا تعمال کیا ہے ہمیشہ اللہ کی طرف توجہ رہے کاش مجھے اور عام کو کچھ نصیب ہو جائے حضرت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے کتبوں کرتے ہوئے حدیث میں سو مرتبہ فرما دیتے تھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کیوں فرماتے تھے توجہ اللہ کی طرف تھی دیان اللہ کی بات تن ہو رہی ہے دست بیار دل بکا اللہ کی طرف مجھ رہے ہمیشہ اللہ کی طرف اور صبر کرنے والے بات تک تذکرہ کرو اور اپنی زدگیوں کو دے کر آپ بات کریں بات بات عباد اور یاد کی ہمارے بات ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو اسحاب علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو فر عیتی یہ سارے میں سارے طاقت والے تھے ایک معنی دوسرے معنی اپنی محنت سے کام کرنے والے تھے پہلے معنی مناسب جب پیچھے ایک گزرہ ہے علیہ السلام طاقت والے تھے مگر سبر کر کے دکھایا آپ بھی سبر کی بات آپ سار اور یہ سب نگاہ والے تھے اصحاب پسیرت تھے انجام کے اوپر نظر تھی ان کو اللہ نے طاقت کے اوپر نظر تھی نیام پر نظر تھی اس لئے یہ سبر کرتے تھے آپ بھی سبر کی ان سارے نبیوں کو اللہ کہتا ہے ہمیں خاص نیامت کیا خاص نیامت ملی تھی بے شک ہم نے ان کو خالص کیا تھا خالص کیا تک سب کچھ ان کے دل کے کا ایک گھر ہے کون سا گھر ہے جنت گھر ہے یہ گھر نہیں یہ تو دھوکے کا گھر ہے مکنی کا جالہ مچھت کا پر ہے جنت کا گھر ہے ہر وقت میں ان کی نظر جنت کے گھر کے اوپر ہوتی تھی آخرت پر تھی اس لئے دنیا ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتی تھی منصر ہی پہ نظر میری سنگ میر بھی نہیں آتا نظر جو گھر جا رہا ہو راستے میں اس کو کلومیٹر لکھی ہوا آئے تھے پتھر 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 سنگ میر کہتے میکسٹر میکسٹر اس کو سنگ میر کہتے وہ پتھر بھی اس کو نہیں نظر آتا کیوں جلدی پہنچ رہا جلدی پہنچ رہا جس جنت میں گھر بنانا ہو اس کا دیان ہر وقت میں گھر کی کر ہوتا ہے یہاں نہیں اس کا دیان ہوتا ہے پتھرا وہ کیا ساتھ قلب مجھے کو پورا کرنے والے سبر کرنے والے کتنا سبر کیا کہ حالات میں رکھا ایک آدم نے سے کہا کل یہاں آج اب آپ تھڑھے میں اگتظار کیجئے ایک سال تک اس کے اگتظار میں کھڑے رہے اللہ بھائی بھائی اسماعیلہ یاد کیجئے حضرت اسماعیل کو الیسا اور حضرت علی اسا کو ود القفل اور حضرت ذو القفل کو یاد کیجئے حضرت اسماعیل علی اسلام تو سب کو معلوم ہے میرے اور آپ کے جد اعلا سب سے اوپر جا کر کیا آپ کے دادا لیکن علی اسا اور ذو قفل کون ہیں یہ دو نبی ایسے ہیں بات کہتے ہیں مزرگ جن کا قرآن میں دو ہی جگہ ذکر کیا حضرت علی اسا کا یہاں ہے اور سب انعام میں ہے اور سب انبیاء سب پارے میں اور نہیں تذکر علی صرف نام آیا حضرت رحمت صلی اللہ علی نے کوئی تفصیل نہیں فرمائی تو بس جس طرح تُس ربی انہیں دین کا کام کیا اور اللہ کے راستے مانے والی تکلیفوں اور مسئلیوں کو برداشت کیا اسی طرح یہ بھی برداشت کرنے والے تھے تفصیل جانتے کہ ہم کوئی ضرورت نہیں ہے ابتہ بعض لوگ نے پچھلے انبیاء اکرام کے حالات کو دیکھ اور نام کوئی کٹھا کر کے کہا کہ بننے والے تھے یا ان کے خلیفہ تھے اور بزرگ تھے بلہ بلہ ان سب کے سب کا کمال کیا تھا یہ سب کے سب اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ تھے سو گئے ہم ہم بات نہ جال رہی تھی صاد بل قرآن دل ذکر صاد قسم ہے نسیت والے قرآن کی قرآن نسیت کی حالہ فکر یہ نسیت ہوئی نا کیا ہلا کے رکھ دیا اگر آپ اس دیان سے پڑھیں دیان سے سنیں تو بچوں کے ساتھ سنیں کچھ ہم کو سمجھ میں آنے لگ جائے تو یہ دلوں کے تاروں کو ہلا دیتا ہے یہ تو پروشنیوں کا پتہ دیتا ہے ایک سان کیسے آپ پڑھتے جا رہے تھے وہ فرماتے تھے ایک آیت آپ نے پڑھی تو مجھے لگا کہ دنیا ختم ہو بھی جتنے میں نے وہ پتھر کے کھڑے کا رکھے تھے وہ سب ختم انہیں کہ اشہد رسول اللہ میں ایک راہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں یہ کلام کسی اور پر نہیں اتر سکتا ہے حضرت صدیق کو اللہ دل بھی عطا فرمائے اور سمجھنے کی وہ تڑک بھی عطا فرمائے اگر کچھ تھوڑے کو تر بھی زبان میں نصی ہو جائے خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے بہت ساری زمان سکھی نا اگریزی سکھی وہ لوگ کی زمان ساتھ ساتھ پر پا کی مجھ آتی نہیں تو ایک آدم نے تنس کیا میرے اگریزی بھی نہیں آتی میں نے کہ صاحب کی زمان میں نہیں سکھ آتی ایسی جان چھوڑا ہے کسی اللہ میرے بار افصار دیکھتے تو وہ تھے ان کی زمان سیکھنے کو لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں یہ لوگ کیوں سمجھتے ہیں اس دیکھے کہ ہر قرآن کو آقا کی زمان میں بات کرنے کو فخر سمجھتی ہے دیتے نہیں آپ ہمارا سادہ سے قادمی آتا ہے اپنی زمان بولتا جو بھی اس کی زمان ہوگی لیکن دوسرہ بھی کیا کرتا ہے جو بڑا افصار اس کی بولی بولتا ہے جن لوگ نے بڑی محنت سے اگریزی سیکھیں اچھی بات ان کے لیے میں خاص طور سے کہتا ہوں اس پر توجہ دیں کہیں مر کر یہ سوال ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرو اندی عرب میں عرب ہوں قرآن عربی ہے اور جن عربی ہے تو ہم نے اپنے آقا اللہ کی حضرت محمد عربی صلی صلی سیکھیں ساری سیکھیں وہ سیکھیں یہ سیکھیں تھوڑی یہ بھی سیکھ لیتے کم سے کم اتنی سیکھ رہیں کہ قرآن آجے سب میں اور یہ یقینی بات ہے جو آج بھی اس لیت سے سیکھ نا چاہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے ساری پڑھا مشکل لگتا ہے جی بڑھے تو پڑھتے پڑھتے نہیں دھاڑی چپ دھاڑی آٹا اے خراب کہاں سے پڑھا جائے گا لیکن میرا تجربہ ہے جو قرآن کو سمجھنے کیلئے عربی پڑھنا چاہتا ہے الحمدللہ ہم نے پہتر سار کی بڑھے کو لے کھا گا زمان مسئل سیجھ لی عربی میرے پاس آئے اور بڑی ہوگے تھے بہت بڑھے بڑھے ان کی تفسیر ہے نمس سامنی کی وہ تفسیر ان کے ہاتھ میں میں نے کہاں تفسیر کس لئے آیا کہتے الحمدلللہ کو دکھانے آیا مجھے پڑھتا ہو سمجھتا ہو بڑھا میرا امتحان دے سکتے پڑھ سکتا ہے آدمی لیکن آج کے زوگ ہو فکر ہو حضا ذکر قرآن کرا یہ نصیحت و جو کہا نصیحت والے قرآن کی قسم یہ نصیحت وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَمُسْنَ مَآب اور بے شک پہ اس قرآن کے لئے بہترین ٹھیکانہ ہے کیا ہے جنہ دِعَدْن ہمیشہ رہنے کے باغات مفتحت پھلے ہوئے لہم ان کے لئے الْأَبْبَاب دروازے متقین فیہا ٹیگ لگا کر بیٹھے ہمیں اس میں یدعور فیہا مانگ رہے ہمیں اس میں فیم وفا کیا لن کثیرہ دن بہت سارے میوے وشراء پر پینے کی چیزیں وعندہ ہم قاصراء طرز ور اور ان کے پاس ہو گی جن کی نگاہیں نیچے رہیں پیچھے گزر چکا اترا اور جن کے عمر کی ہوں گی یہ بنیام جن کا وعدہ کیا جاتا ہے تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ایمان وارو یوم الحساب حساب کے دل کے لئے اور کتنی ہے یہ بے شک یہ ہماری روزی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے یہ تو ایک بیان ہوا لیکن دوسرا برقا بھی پلٹو وَإِنَّا لِلْتَعْرِينَ الْشَقْرَ وَمَا اور سرکشم کے لئے بڑا پورا ٹھکانہ ہے ایک بیان پورا ہوا ہونسا کر شروع کریں گے ایک بات مفتحت اللہ اگباب ان کے لئے دروازے کھنے ہونے ہیں جنبت کے آپ اس سور زہر میں پڑھیں گے جہنمی گیٹ پر کھنجیں گے جہنم گیٹ کھلے گا جہنم گیٹ کھلتا ہے یہ آپ نہیں سمجھیں گے کچھ سے پوچھ لیں یا میرے جیسے کسی سے پوچھ لیں جب کسی خوزم کو پیش کیا جاتا تو کس طرح اس کے لئے اچانک گیٹ کھلتا ہے اور اندر دھکیل آگے مجرم کیلئے اچانک گیٹ کھلتا ہے لیکن کوئی بڑا مہمان ہو بادشاہ رہا ہو میں اللہ امام کعبہ کو لیائے کو آ رہے ہوں تو کیا امام ساتھ کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھلے لیکن ایک دروازہ اس کا نام ہے رہیان وہ صرف روزے داروں کے داخلے کے لئے یہاں سے روزے دار داخل ہو جائیں اللہ سے مانگے اللہ کو بھی نصیم فرمائے صدق اللہ مولا اللہ ساتھ چاہے نہیں ساتھ نہیں کرے ساتھ بیٹ میں کھڑا ہو جائے بٹھا ہو کوئی نہ آگے 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 آگے